یہ جو عددت والا کیس ہے عمران خان صاحب کی اوپر بنا ہے یہ اگر اس کے اندر یہ گلٹی قرار دیتے ہیں تو کیا یہ معاملہ پھر سکسٹی ٹو کی طرف جائے گا جہانگیر جدون صاحب جا سکتا ہے یہ ویسے میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ بہت ساری چینل نے مجھ سے پہلے بھی کوششن پوچھا تھا تو میں نے کہا یہ پرسنٹ چیز آئے وہ کومنٹ آنے یہ تو اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے مگر اس کے اوپر کومنٹ ہوا ہے حسن رضا پاشا صاحب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کومنٹ ہوا ہے براہ راس یہ انٹرویوز جو ہیں یہ پلے کیے گئے ہیں اچھی بات ہے جہانگیر جدون صاحب نے ایک پرنسپل سٹانس لیا مگر اگر یہ معاملات اس طرف جاتے ہیں تو ایک اور وزیراعظم جو ہے وہ سکسٹی ٹو جو ہے شک اس کے بھینٹ ہو جائے گا آپ کی کیا پوزیشن ہے لائرز کی وکیلوں کی کیا پوزیشن ہے اس کے پر دیکھیں یہ جو فیملی میٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح سیاسی طور پر استعمال اور میس یوز نہیں کرنا چاہیے میں بالکل جنگیر جدون صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اور میں نے آج تک کبھی بھی خان صاحب یا کسی اور سیاسی لیڈر کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات نہیں کی ادر وائز بھی نہیں کرنی چاہیے یہ ان کے اہل خانہ اہلیہ کے ساتھ ہے معاملہ اور سابقہ شور نے کچھ آ کے جو کہا آفٹر تھاٹ ہے کیا ہے وٹیور می بھی آئی تنگ کہ ہمیں اس بات پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ یہ سسٹی ٹو ون ایپ کے حوالے سے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کیوں سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کا کیا خرچہ ہے بلکہ نہیں ہونی سے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایٹریون کیس کی بڑی دھوم تھی جب عدالت میں چلا جھاک کی طرح بیٹھ کیا اس میں کچھ پی نہیں تھا اس مقدمے میں یہ اس سے بھی انتہائی کمزور مقدمہ ہے میں نے اس کا مطالعہ کچھ کیا ہے لہذا آپ دیکھیں گی کہ اب جب یہ مقدمہ چلے گا تو یہ شاید بھاگیں گے اس مقدمے سے بھی اس میں بھی کچھ پی نہیں ہے بلکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اچھا تو آپ میرا خیال ہے آپ تینوں کی ایک رائی یہی ہے کہ جو پرسنل میٹرز ہیں خاص طور پر سیاسی لوگوں کے یا کسی کی بھی اس کو عدالتوں میں اس طریقے سے گسیٹنا نہیں چاہیے اور جو اس وقت اس کی آپ سمجھتے ہیں جو لیگل اس کی تقاضے ہیں شاید وہ پورے نہیں ہوں گے